اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں حافظ شاید ورزوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور ایک بہت اہم خبر آپ سے شیر کرنے جا رہا ہوں جیسا کہ آپ کو پتا کہ تاریخ لبیک پاکستان کا لانگ مرچ وزیر آباد میں ٹھہرا ہوا تھا جو کہ ایک درنے کی شکل میں ایک گراؤنڈ کے اندر بیٹھا ہوا تھا جو کہ وہ معایدہ ہوا تھا اور معایدے کے درمیان حکومت اور تاریخ لبیک پاکستان کے درمیان جو سالس بنیتے وہ مفتی منیبو رحمان صاحب تھے تو وہ جو آج لونگ ماری تھا وہ دوبارہ لاہور کی طرف روانہ ہو چکا ہے کہ براہمیر مجاہدین فنافی خاتم نبیین علامہ خاتم حسین رزوی صاحب کی مسجد رحمت اللہ آرمین کے طرف وہ کافلہ روانہ ہو چکا ہے کیونکہ مفتی منیبو رحمان صاحب حکومت اور تحریک کے درمیان سالس بنے تھے تو مفتی منیبو رحمان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب آپ کے معایدے پر پچاس فیصد عمل ہو جائے تو بھئی آپ نے یہاں سے واپس چلے جانا ہے لاہور کی طرف تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ پوری مرکزی شورہ رہا ہو چکی ہے صرف علامہ صادح حسین رزوی صاحب رہ چکے ہیں اور اس کے بعد تاریخ لبائک پاکستان جو کہ کل عدم تھی وہ کل عدم کا لیبل بھی ہٹا دیا گیا ہے کل عدم سے تاریخ لبائک پاکستان اب باہر آ چکی ہے تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ بھی جو کافلہ تھا جو کہ وزیر آباد میں ٹھہرا ہوا تھا وہ واپس اروانہ ہو چکا ہے لاہور کی طرف اور رہی امیر محترم علامہ صادح حسین رزوی صاحب کی بات تو قائدی نے اعلان کیا انشاءاللہ وہ جو کبلہ امیر المجاہدین فنافی خاتن نبی جن علامہ خادم حسین رزوی صاحب کے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ ارس مبارک سے پہلے پہلے امیر محترم علامہ صادح حسین رزوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہوں گے اور ان کی زیری سرپر اور انشاءاللہ ارس پر وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے تو بتانے کے مقصد یہ کہ اب وہ کافلہ وزیر آباد سے واپس لاہور کی طرف روانہ ہو چکا ہے اور انشاءاللہ امیر محترم علامہ صادح حسین رزوی صاحب ہمارے درمیان کچھ ہی دنوں میں موجود ہوں گے ابھی میں کائدین کا وہ کلیب بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ اس کو سماعت فرمالے اور باکہ اس کو تمام گروپس کے اندر شیئر کر دیتا تاکہ لوگوں تک یہ پیغام پہن جائے ہمارے بڑوں نے قبلہ مفتی عظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب نے گارنٹی دی کہ جب پچاس پرسنٹ تمہارے معاملات حل ہو جائیں گے تو آپ لوگ یہاں سے درنا اٹھا کر باپس جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین میں جائیں گے اور انشاءاللہ العزیز عرص سے پہلے قبلہ قائد ملت اسلامیہ علامہ حافظ صادح حسین رضوی صاحب تشریف لائیں گے اور عرص میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ ہم اب جائیں گے جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین ہم گروں کو نہیں جائیں گے جامعہ مسجد رحمت اللہ العالمین جائیں گے قائد مصرم تشریف لائیں گے اور قائد ملت اسلامیہ حضرت علامہ حافظ خادم حسین رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کا عرصہ مبارک ہوگا اس میں قائد مصرم بھی انشاءاللہ العزیز رب کی رحمت سے ہمارے ساتھ ہوں گے تو اب سلام ہوگا دعا ہوگی سب لوگ جامعہم اصدر رحمت اللہ العالمین کو جائیں